اسلام علیکم جی کرکٹ فین کے لیے میں دو اچھی خبرے لے کر آیا ہوں ایک تو خبرجے لے کر آیا ہوں کہ نسیم شاہ جو انجڈ ہوئے ہیں اس کے متبادل محمد آمر نے پاکستان میں کرکڑ واپسی کے لیے اعلان کر دیا وہ آپ کے سانے رکھنے والا ہوں اور دوسرا پاکستان ٹیم کے حوالے سے بتاؤں گا اور پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کے لیے دوہزہ انڈیا کب اڈان بر رہی ہے اس کے لیے بھی آپ کو میں اگاہ کروں گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی محمد آمر کے بارے میں جو کہ نسیم شاہ کی جگہ لیں گے جو نسیم شاہ انجڈ ہوئے ہیں اس کی جگہ پر آ رہے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق نسیم شاہ کی جگہ محمد آمر آ رہے ہیں جس کا بقاعدہ طور پر محمد آمر نے خود اس کا اطراف کی ہے محمد آمر نے کہا ہے کہ میں پاکستان کی ایک ایک اٹیم میں واپسی آنے کے لیے تیار ہوں اور میں جلد پاکستان کی ایک اٹیم میں شمولی تک تیار کروں گا اور میں جلد پاکستان کی کر بورٹ سے خود رابطہ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ شکایتیں بھی دہرائی جو پیچھلا سابقا طور پر دہرائی کرتے تھے وکار جونس اور مصب الحق کے حوالے سے جو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور اس کے علاوہ کر بورٹ کے بارے میں انہوں نے اگاہ کیا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ کیا گیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی اٹیم میں دوبارہ آ کر ٹائمٹ لے کر کھیلنے کے لیے تیار ہوں لیکن جو میرے ساتھ کیا گیا ہے اس کا حساب کون لے گا اور کون نہیں کرے گا تو انہوں نے پاکستان کی کر بورٹ سے رابطہ کروں گا اور جلد میں کرکڑ پاکستان سے ٹائمٹ واپس لے کر پاکستان کی کر ٹیم میں واپسی ایک تیار کروں گا یہ جو فیصلہ ایک سے دو دن میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر کرکڑ بورٹ پاکستان کے طرف سے کچھ لچک دکھائی جاتی ہے دوسری خبر آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کی کر ٹیم ہے وہ ورلڈ کپ کا جو سکارڈ ہے وہ تکیبر ایک سو دو دن کے اندر ہی اعلان کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ پاکستان کی کر ٹیم ہے جو وہ ورلڈ کپ دو ہزا تیس کے لیے انڈیا کپ اڑان بڑ رہی ہے تو اس کی جو خبر اب تک ہمارے سامنے آ رہی ہے جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی کر ٹیم ہے جو وہ تقریبا پچیس ڈیٹ کو پاکستان سے اڑان بڑے گی اور پاکستان سے برائے راستہ دبائی جائے گی دبائی سے برائے راستہ انڈیا پر داخل ہوگی کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے جو پروازے ہیں وہ منسوق ہیں دونے ملکوں کی آپ نے اس میں ایک دوسرے کی پروازی نہیں آ رہی وہ سیاسی بہران دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہوا ہوا ہے تو جس کے بعد پاکستان کی کر ٹیم پچیس ڈیٹ کو پاکستان سے اڑان بڑے گی تقریباً ہو سکتا ہے لہور سے اور اس کے بعد دبائی جائے گی دبائی سے سیدھا انڈیا پہنچے گی جہاں پر پاکستان کی کر ٹیم ہے جو وہ ایک دن کا آرام کرے گی اس کے بعد پھر پاکستان کی کر ٹیم کا نتیس کو ٹونٹیس نائی ستمبر کو نیوزیلینڈ کے اگینسٹ پریکٹس میچ اس کو آگاز کرے گی پاکستان کی کر ٹیم نتیس ڈیٹ کو نیوزیلینڈ کے خلاف پریکٹس میچ کھیل کر ورلڈ کپ دو ہزا تیس کا آگاز کر دیجی جی